نمسکار میرا نام نیرج ہے اور آپ دی للن ٹاپ پر ہے یہ ہی بچہ آگے چل کر ہندوستان کا ایک ایسا نام بنے گا جس کی گزلیں اور نظمیں اپنے پروگریسیو میسیج کے لیے جانی جائیں گے جسے ماں باپ نے بچپن میں نام دیا تھا اثر لیکن دنیا جسے ایک کیفی کیفی آزمی کے نام سے جانتی ہے کیفی آزمی ایک ایسا نام جسے آپ اس کی نظموں سے اس کی شائری سے جانتے ہیں جو صرف اپنی نظموں تک ہی پرگتی شیل یعنی پروگریسیو نہیں بلکہ اپنی زندگی میں بھی اترا ہی پروگریسیو رہا انہوں نے غریب امیر کی برابری کی بات کی انہوں نے عورت مرد کی برابری کی بات کی اس برابری کو لگاتار اپنی نظموں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے رہے زمیدار گھرانے سے سنبند رکھنے کے باوجود کیفی نے اپنی زندگی میں دونوں رنگ دیکھے ان کے اببہ کے پاس کھیتی کی زمین تھی چھوٹی موٹی زمیداری بھی لیکن سب سے بڑے بھائی کے پیدا ہونے کے بعد ان کے اببہ نے زمیداری چھوڑ نوکری کرنے کا فیصلہ کیا کیفی نے آرام کا جیون بھی جیا لیکن گھر کے حالات کچھ ایسے رہے کہ کٹھنائیوں سے بھی ان کا لگاتا سابقا پڑھا ان کی پڑھائی انگریزی سکول کی جگہ مدرسے میں ہوئی جبکہ ان کے دوسرے بھائیوں کی پڑھائی انگریزی میڈیم میں کرائی گئی اور انہیں جان بوجھ کر دینی شکشہ یعنی دھرم سے جڑی شکشہ دی گئی تاکہ وہ فاتحہ پڑھنا سیکھ سکیں یہ زوردار قصہ ہے اور فاتحہ پڑھنا آنا کیفی آزمی کے لیے کیوں ضروری تھا یہ جان لیجئے کیونکہ کیفی کے ماتا پتہ ایسا چاہتے تھے ان کے ماتا پتہ کو لگا تھا کہ انگریزی سکولوں میں پڑھے ان کے دوسرے بچے فاتحہ پڑھنا نہیں سیکھ پائے ان کی موت پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی تو ہو یہی وجہ تھی کہ کیفی کی انگریزی اچھی نہیں تب ہی ایک بار جب انہوں نے اپنی بیٹی شوانہ جو کی مشہور ایکٹریس ہیں کو انگریزی کے سکول میں داخلہ کروایا تو وہ داخلہ کروانے خود نہیں گئے اپنی جگہ کسی اور کو شوانہ کا پیرنٹ بنا کر بھیج دیا دینی شکشہ یعنی اسلام سے جڑی شکشہ لینے والے کیفی آزمی صحیح معنی میں انسانیت کو اپنا دھرم مانتے تھے اپنی نظموں میں اسے ہی ظاہر کیا اور ہمیشہ کے لیے ہماری یادوں میں زندہ رہ گئے جعوید اختر جو کیفی آزمی کی بیٹی یعنی شبانہ آزمی کے پتی ہیں وہ کیفی کے بارے میں لکھتے ہیں عجیب آدمی تھا وہ محبتوں کا راک تھا سال 1962 یہ وہ سمجھ تھا جب بھارت چین سے بڑی لڑائی ہار گیا تھا فلم کار ہیں چیتن آنند جو ایکٹر دیو آنند کے بھائی ان سے ایک دن ملنے پہنچے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لوگ انلکی کہتے ہیں اور آپ پر بھی یہ تھپا چسپا ہو رکھا ہے کیوں نہ دو انلکی لوگ ساتھ ہو جائیں کیا پتہ تقدیر کچھ رنگ دکھا دے اور پھر ہوا بھی ایسا ایک فلم بنی حقیقت سپر ڈوپر ہٹ ہوئی اور ہندوستانی سینما کے ادھیاس میں مائل سٹور بن گئی خاص طور پر اس کے گانے تو کال جائی بن گئے نئے زمانے کے چھوکڑوں نے اگر فلم نہیں بھی دیکھی ہو تو یہ گانا ان کی زبان پر پندرہ اگست اور چھبیش جنوری کو آہی جاتا ہے کر چلے ہم فدہ جانو تن ساتھیو اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو سانس تھمتی گئی نبض جمتی گئی پھر بھی بڑھتے قدم کو نہ رکھنی دیا کٹ گئے سر ہمارے تو کچھ غم نہیں سر ہمالے کا ہم نے نہ جھکنے دیا مرتے مرتے رہا باکپن ساتھیو اب تمہارے حوالے وطن ساتھیو ایک ایسی ہی تاریخ آئی دس مئی دوہزار دور اس دن کیفی آزمی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھوڑی محبت تھوڑی بغاوت تھوڑی زد تھوڑا سمر پڑ کچھ خواب کچھ حقیقت انداز بیان میں غزب کی نظا کر اور ان سب سے بڑھ کر دھیر ساری انسانیت ان سب کو ملاتے ہی جو چہرہ اُبھرتا ہے وہ ہے کیفی آزمی کا میں ڈھونڈتا ہوں جسے وہ جہاں نہیں ملتا نئی زمین نیا آسمہ نہیں ملتا نئی زمین نیا آسمہ بھی مل جائے نئے بشر کا کہیں کوئی نشا نہیں ملتا